اسلام علیکم کیسے ہیں آپ فورٹ سیکر ایوید نیلا جیکین اور آپ سے اللہ خیریہ سے ہوں گے آج کتنے تین چار دن کے بعد ویڈیو شوٹ ویڈیو تو بنتی رہی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کو میں اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور اس کا ریزن آپ کو کچھ کچھ سمجھ پچھلی ویڈیو میں آ گیا ہوگا کہ تھوڑی سی پریشانی چل رہی تھی اور وہ پریشانی کیا تھی کہ ذریباتہ جب آپ کو بیٹھے بٹھائے کہا جائے کہ آپ یہ گھر کھالی کرتے ہیں ہم نے کسی کو دینا ہے اور آپ کو شیفٹ کرنا پڑے گا اور پھر کرنا بھی آپ کو ساتھ آٹھ طریقہ ہو گئی ہے تو آگے جو فرسٹ آ رہی ہے تب آپ کو شیفٹ کرنا ہے تو پھر بندہ کیا کرے گا اور اچھا یہاں پہ میں بیٹنگ چینج کر رہی تھی چار پہ کی ویڈشیٹ بھی چھا دی اور اب یہاں پہ بیٹ کی میں نے چینج کرنی تھی بس یہ کر دی تھی اور میں نے یہ تین دن جو کچھ بھی کھانا بنایا کیمرہ لگا لیا لگا لیا تو پھر وہ میں نے کیپچر کچھ کر لیا تو اس لئے وائس آور بھی ہو رہی ہے تو وائس آور اس لئے آج ہو رہی ہے کہ ویڈیو کیونکہ اس طرح سے بنی ہے نا مسروفیت پھر ہوئی اور جو ٹنشن تھی شکر اللہ کہتے ہیں اللہ سے مہتر کوئی بھی آپ کے لئے نہیں سوچتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری پریشانی دھور بھی کرتی آپ کو بتا ہے گھر دوننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ کے پاس جب آپ کو بتاؤ ٹائم بھی کم ہے پھر اس بار ہم ایسا ایسے ہی ہوا کہ جتنا ایک تم سے میں کہا گیا نا چھوڑنے کو تو ہم لوگ جیسے پریشان ہوئے تھے کہ ایسے کیسے کوئی کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی ہمیں ہماری پریشانی بھی دھور کرتی گھر ماشاءاللہ سے ہمیں مل گیا ہے اور گھر جو ہے ہم نے پندرہ کو ہی وہ خالی ہو رہا ہے تو ہم نے کہا اس سے اچھی ہو اور پھر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہمیں ساتھ آٹھ نو نو تاریخ کو بولا گیا اور بس یہ دو تین دن میں گھر بھی مل گیا اور ماری ٹینشن بھی ہے وہ بھی دور ہو گئی ہے بس اللہ کا جتنا شکر ادا کرو نہ کم ہے کہتے ہیں انسان جو انہا انسان کو تکلیف بچاتا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا ہمیں تو ایک دن سے پریشانی اور ٹینشن دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی ٹینشن جو تھی ہماری ہٹا دی تو کیونکہ میں بہت پریشان ہوئی تھی یہاں تک کہ میں رونے لاکھی تھی کیسے کیسے کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ دوسرا شہر تیسرا گھر ہے ہم ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا ہم نے جسٹ کیا کیونکہ شیفٹنگ کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے آسان کام نہیں ہوتا تو اس لئے ہماری طرح سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی پھر یہ ہی کیا گیا کہ ہم نے کسی اپنے کو دینا ہے اور واقعی انہوں نے کسی اپنی فیملی کو ہی دیا ایسا ہی کیا ابھی ہمیں جو ہے پندرہ کو دیکھنے چاہ بھی مل جاتی ہے تو پھر سولہ کو جو ہے نا سپائش فائی کروں گی پھر میں وہ ساری ویڈیو جناب سے آگے جو جتنی بھی پیکنگ کرنی ہے جو کوئی شیفٹ کرنا ہے کیونکہ ہم گاڑی نہیں کرا رہے ہمیں گھر بھی نزدیک ہی مل گیا ہے دو تین گلیوں میں جو اور اتنا دور بھی نہیں جانا پڑے گا تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نہ کٹھا لے جا کے کٹھا نہیں کریں گے ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم جو ہیں نا یہاں پہ جھولو منوتنگ کرتا ہے ہمجھے ساتھ ساتھ رہتا ہے ویڈنگ شیڈنگ یہاں پہ دیکھے بن گئی ہے ہی کہ ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم نہ یہاں سے کپڑے ویسے بھی سردیوں کے ہم نولانے کرنی ہیں تو ہم لوگ پہلے سردیوں کے کپڑے لے جائیں گے اور وہ شیفٹ ویڈا کریں گے تو جو بھی ہوگا آپ کو ساتھ شیئر کروں گی اور اتنے دن ویڈیو نہ آنے کی وجہ سے تو جب پرشان ہوتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف پرشانی میں ذریبات آپ کو لگتا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بس اللہ تعالیٰ یہ آپ کو پرشانی سے بچاتا اور نکالتا ہے اور یہاں پہ کھانا رات کا بن رہا ہے بس اسی کی تیاری ہے اور یہاں پہ میں مشہ کی طرح اندرگ لے سنٹ وارٹر پیاد سب کچھ کٹھا ڈال کے اس کو گرینڈ شنٹ کرنے گی پھر آگے آپ کو پر چل جئے گا کہ میں کیا بنانے لگی ہوں اور یہاں میں میرے کیا سے بنانے لگی ہوں لیکن نہیں کر پئی آج مجھے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے میرے ہونپن اندر ہلکا سا وہ چھوٹا سکتانہ سا بن گیا بتا نہیں وہ کیوں کبھی کبھی ہو جاتا ہے برش آپ کا پڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی ایسے جرہ سیم لگ جاتا ہے اس سے وہ موپے وہ چھالا سا اسے بن جاتا ہے اس لئے مجھے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے بس یہاں پہ رکھانا شنٹ بنے گا جو بھی بنے گا آپ لوگ دیکھنا آج تو آپ سے بات ہی میں نے کرنی ہے ساری اور آپ سے بات ہی ہی ہوں گی کہ انشاءاللہ آگے جو نا ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ لازمی ملیں گی اور وہ ڈیلی کے حساب سے کوئی پروپ اور کھانے کا ایسا کچھ نہیں ہوگا کوشش ہوگی کہ وہ بھی چیز ہے اس مجھے کھانا تم نے پکانا ہی اور کھانا ہی ہے اور جو بھی چھوٹے چھوٹے میں کام کروں گی نا جیسے ہم نے یہاں سے جو جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے اور ادھر جا کے شفٹ کرنی ہے میں وہ جو چیز ہے نا وہ ساری آپ سے شیئر ضرور کروں گی کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کیا کہ میں جلدی کم ٹائم میں گھر مل گیا ویڈیوز ایسا ہوتا نہیں ہے یہ فرس ٹائم ہے کہ دو تین دن کے اندر آپ کو اچھا گھر بھی مل جائے گھر سے ہی مل گیا ہے اور آپ کی ٹینشن دور ہو گیا ہے ورنہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ آٹھ نو طریقوں کیا ہے تو پھر باقی دن نہیں کوئی نہیں ہے تو مشکل میں ہوتا نا گھر ڈونڈنا بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پریشانی دور کی اچھا میں یہاں پہ آلوگوں بھی بنا رہی تھی اور آلوگوں بھی بنا رہی تھی اور میں نے چکن جو نا کیونکہ اس سے پہلے میں نے حلیم بنائی تھی تو جو ہڈیوں والا جو چکن تھا نا کیونکہ وہ تو مکس ہی دیتے ہیں نا بونلس بھی ہوتا ہے جو ہڈی والا بہتا ہے وہ بھی چکن ہی ہوتا ہے لیکن اس میں تو ہڈی ہوتا ہے جو بلکل بونلس تھا نا وہ میں نے حلیم میں ہی use کر لیا تھا جو باقی اس طرح اکثر میں جب رکھ لیتی ہوں تو اس طرح سبزی کے اندر بگرہ ڈال لیتی ہوں تو وہ میں نے تھوڑا انٹیم پہ نکال لیا تھا جس لئے میں نے پانی میں بھی ڈال کے رکھا ہوا تھا یہاں پیدرک لیسن سارا جو اویل میں ڈال کے اچھے سے بنائی ہو جائے گی اور یہاں آپ کے سامنے میں مسائلے جنرل میں مسائلے ہوتے ہیں وہ ہیں اور شو میرے چینل پہ نہیں ہے نا ان سے کہوں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلو لازمی لائک کرنا شیئر کرنا اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ بس یہاں پہ کھانا تو بنتا ہی ہے اور بن بھی رہا ہے اور میرا تھا کہ جنے میں آپ لوگوں سے بات بھی کروں کافی دنوں سے جب بات نہ ہو نا تو الگ سا لگتا ہے اور آپ لوگ تو میری فیملی بن گیا آپ لوگ سے بات چیت کرتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے بسا کے جو ہے نا بہت کام ہونے والا بہت کام ہونے والا کیونکہ ہم لوگ جو ہمارے میں جو ٹائم بھی مل گیا اور گھر بھی ہوں میں پندرہ ہی طریقے حساب سے بکھا لی ہو رہا ہے تو وہ جو ہمارے دس پندرہ دن نا پانچ طریقے تک یہ کرایا کیونکہ ہم دے چکے ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک دم سے اٹھا کر ایک دم سے ادھر نہیں پھینگے آپ کو بتا نا جب ایک دم سارا سمان جاتا ہے نا پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے کون سی چیز کدھر ہے تو ہم لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹائم تو مل گیا اللہ تعالی نے ہماری مک چلو سنی ہے اچھا ہوا ہے تو کیوں نہ سمان جو ہے نا ہم ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا پہلے کپڑوں والا بستروں والا یہ چیزیں اس سے ہی سیٹ کرتے گے صرف یہ ڈریسنگ اور شوکس جو ہے نا مکاڑی پہ جائے گا باقی جو جتنا سمان ہے نا انشاءاللہ رات کو جو ہے نا ہم شام ٹائم جو ہے نا دونوں ہزبن وائپ جو ہے نا کوشش کر کے لے جائیں گے وہ کس طرح جائے گا کیسے جائے گا وہ میں آپ لوگ در شیئر کروں گی اور بہت سے کام کرنے والے ہیں اب سب سے بڑی میری ٹینشن ہے کی کچن کو میں کہتی تھی کہ میں چیزیں کیسے منیج کروں میں جہاں پہ مجھے منیج نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پرابلم بھی حلو کی ہاں پہ کیبنٹ ہیں اور کپڑوں کے لیے علماری بھی ہے جو وہاں پہ آپ کو چار پئی پہ دکھا رہی تھی نا بیشلی ویڈیو میں کہ اس طرح سے اس سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر دا کروں کام میں اور بس آج کل کے مجھے ہوتی ہیں چیزیں فیل ہو جاتے ہیں لازمی ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں آج کل جو فلسطین اور اسرائیل اور یہ سب کچھ چل رہا ہے نا سچ میں بڑی پریشانی ہوتے ہیں جو اوپر سے اپنے ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے اتنی بے بسی ہے نا اپنے آپ میں تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر رہ رہے ہیں کس معاشرے میں رہ رہ رہے ہیں ہمارے معاشرہ بھی اچھا نہیں ہے ہم بے حیثیت مسلمان ہیں لیکن ہم لوگ اپنے گھر کے جھگڑون چیزوں سے نہیں نکلتے جو صحیح ہوتا ہے اس کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں جو ایک طرح کہتے ہیں نا چلاک اور جھوٹھا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے جھوٹ جاتے ہیں یا جس کے بعد چار پیسے ہوتے ہیں یہی ارقیقت ہے آج کل ایسے مخلص بندے کا کوئی نہیں ہے مخلص بندے کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کو کیلہ تنہا کرتے ہیں وہ ایک طرح سے اچھا ہے اچھا ہے کہ کم اس کا ماں بکیلے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آنے پھر ہمیں کسی کے ضرورت نہیں بڑھتے ہیں اور خاص طور ایسے لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں آپ سے جیلیسی فیل کرتے ہیں تو ان لوگ سے دوری رہنا زیادہ اچھا ہے اور آج کل کا جو حالات ایسی ہے کہ ہم کیا کریں کس کے سب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اگر چار بندے جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے گائے بھی کر دیا جاتا ہے جو کچھ ہو گیا آپ سب پتہ ہی ہے اور ان چیزوں کو دیکھیں سچی میں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا آپ لوگ بھی کمن باکس میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کوئی یہ چیزیں فیل تو ہوتی ہوں گی ساری بات ہے تو کس طرح سے یہ ہوگا اور یہاں پیجی دیکھیں لوگوپی چکن مشہ مشہ سے بڑا زبرس بن گیا تھا اور یہ تھی میری روٹی اچھا مجھے روٹی کے اوپر رکھ کے کھانے کا بڑا مزہ لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے ہمزاری بات ہیں جی دیسی ہیں اور پنجابی بندے ہیں پھر تو ہمیں دیسی چیز اچھی لگتی دیسی ٹھیک ہے سے میں اکسس آلنڈ ڈال کے اوپر روٹی بھی کھاتی ہوں اور سچویں بہت مزہ آتا ہے اچھا یہ اگلے دن کا تھا یہ کہ کچن نیٹ ان کلین ہے یہ اس اگلے دن کا ہے اور آپ لوگ کا لگش ہے دوسری دن میں ناری ہوں تو گوپی کا سالنڈ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ جو ہے نا پراتھو میں استعمال ہو جائے گا تو اس کے بابا جو ہے نا بچوں کے کہتے بچے وہ کہتے ہیں کہ چلو کر یہ سالنڈ پراتھو میں ڈال لینا تو پھر ہمیں ایسے کرو چاول بنا دوں تو علو والے میں نے بنائی علو والے چاول تو پھر میں نے دیکھا جی کہ میرے پاس وہ بند گوپی بھی بڑی ہوئی ہے تو وہ بھی میں کٹنگ شٹنگ کر کے اس کے اندر یہ بھی ڈال دیتی ہوں اور علو اور بند گوپی کہ میں نے چاول بنائی اور وہ بھی میں نے ماشرہ سے بڑے مزے کے زبرتست سے بن گئے جب یہ سب پانی پکنے پہ تھا تو میں نے دو انڈوں کو بھی اٹھا لینا کچھ ہی چھوڑنا ہے نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں پیاس پڑا ہی ہو رہا ہے اور بس پیاس کو براؤن کریں گے اور ادھر میں نے چاول بھی ہو دیا اور ادھر آلو بھی چھل گئے اس میں ادھرک لیسن حدیمچے بھی پڑی ہوئی ہے سب کچھ ہے اب اس کو چٹو وٹا بھی کہتے ہیں کونڈی رنڈا بھی کہتے ہیں آپ لوگ بتانا آپ لوگ کیا کہتے ہیں لانگڑی بھی شاید اس کو کہتے ہیں ایسے ہی کچھ کہتے ہیں اور اس میں بس میں نے جلدی 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 پیس لینا اور پیاس اب تک براؤن ہونا میں نے سارا پاس سونا کام کر لیا ادھرک لیسن کو بھی پیس لینا اور آلو کی کٹنگ چھٹنگ بھی کر لینا ہے اور ٹاماتر کٹ کر کے مسالہ بھی ریڈی کر لینا ہے جو میں نے چابلوں کے اندر ڈالنا اور آپ لوگوں نے اتنی دیر میں جلدی سے پیارا سا لائک اور کرمنٹ ضرور کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بنا ہوں اور کس طرح ڈالوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز نہیں دکھانی چاہیے یہ نہیں دکھانی چاہیے یہ نہیں دکھانی چاہیے یہ نہیں میں کہوں گی کہ لوگ دکھاتے ہیں تو شاید میں شاید ان چیزوں میں بھی کنفرٹیبل نہیں اپنے آپ کو فیل کرتی میں کوکنگ کا ہی زیادہ کرتی ہوں تو مجھے کوکنگ کا ہی اچھا لگتا تو اب بھی کوکنگ کا بھی ہوگا تو اب بھی ذاری بات ہے شیفٹنگ کرنی ہے تو پھر میں جو بھی کام کروں گی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ آواز میری تھوڑی سی ہوئی نا خراب خراب ہے کہ میرا جو نا ہونٹ جو نا سے سوج کیا ہے سوج کیا ہے سوجن ہوئی گیا اس کو تو بولنے میں مسئلہ ہو رہا بس دیکھیں میں نے ابھی براؤن نہیں ہوا لیکن پیاز براؤن ہوتے اترک لیسن کو ہوتے جسے وہ فٹا فٹو اس کو بھی پیس لیا اور یا پہ ٹماٹر کی کٹنگ شٹنگ کرنی ہے اور اس میں جو ہمارے چابنوں کے اندر مسئلہ جائے گا ہم وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے چار پانچ سبس مرچے بھی میں نے اس کے ساتھ رکھتی ہیں پونی یہ بالٹی نیچے کیوں ہے نیچے نا اس میں میں دھوکے رکھا تھا تو وہ پانی جو شلف کے اوپر نہیں ہوتا اس کے اندر آرام سے نیچے ہو جائے تھا یہاں میں نیچے اکثر بول رکھتی ہوں یہ میری بالٹی بھی سافت اتری ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ پانی آرام سے وہ نچڑ جاتا ہے اس لئے میں نے اور میں نے جو چابنوں کے حساب سے کٹنگ کرنی ہے وہ میں نے کٹ لینی ہے اور بس یہ سب کر کے اٹھنا تو دیکھنا ہے پاپ پیاز ہمارا جو اچھے سے براؤن ہو گیا ہوگا اور یہاں پہ میرا کیمرہ بھی شاید نہ گر گیا تھا ایسے تھک کر کے کیونکہ میں وہ میں دکھانا چاہتی جتنا قریب کرنا چاہتی تھی تو وہ کیمرہ میرا یہاں پہ گر گیا پھر میں نے کیمرہ کو ایسے ہی اٹھا کے رکھتی ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور آپ نے میرا سٹینڈ تو دیکھا ہی ہوئے نا اچھا یہ اگر کسی کو لگے کہ ٹرائپورٹ اور یہ چیزیں لیے جا سکتی ہیں لیکن کیا ہوتا نا سب کچھ نہیں بھی انسان اپورٹ کر سکتا تو اگر میں اس طرح سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہی شاید کسی کو اس لئے اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں میری پھر پوری بہنت ہوتی ہے پورا میرا یہ ہوتا ہے میں نے ایڈیٹنگ فون پہ ہی سیکھیا ہے مجھے ایڈیٹنگ ابھی بھی کمپیوٹر پہ نہیں آتی ہے اور میں یہ ایمت اس لئے نہیں ہاری ہوں ابھی میں نے جو نا چینل جو نا نیو سٹارٹ کیا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی وہ بھی ریمیڈی کی تو میں آپ سے کہوں گی کہ لائف ویڈ نیلم کے نام سے آئے تو اس کو ضرور سرچ کرنا جو پہلی ویڈیو تھی نا اس کے لنک میں نا اور ڈسکرپشن میں میں نے لنک اس کا ایڈ کر دیا تھا وہ بھی مجھے آنی رہی تھا وہ میں نے خود ہی ڈونڈا کوشش کی تو وہ مجھ سے ہو گیا آپ لوگ کہتے ہوں گے حقیقت بات ہے اس لئے شاید میرا چینل آج تک پیچھے جا رہا ہے کہ مجھے اتنی چیزیں کی نالج نہیں ہے اور یہ جتنا میں نے سیکھا ہے نا یہ میں نے اس گھر میں جب شیفٹ ہوئے تھے تو میں نے سیکھنے میں آج سا ایسا دیکھتی تھی یوٹیوب پہ بتاتے تھے نا لوگ کہ یہ یہاں پہ ایسے کر ہوگے تو اس طرح ہوگا اس طرح کر کے وہ بار بار لکھ لیتی تھی پھر اس کو بار بار کرتی تھی ایسے کر کے میں نے آڈیٹنگ سیکھ کیا تو محنت میں نے بھی بہت کیا ہے تین سا لوگ ہیں ویڈیوز ڈال رہی ایک پہ پروپر اچھے طریقے سے بھی میری حضبن آڈیٹنگ کرتے تھے شروع سے تو پر انہوں نے چھوڑ دیا علیکن ان کو آڈیٹنگ بہت اچھی آتی ہے شروع کی ویڈیوز میری بہت اچھی تھی لیکن وہ قسمت کی بات ہوتی ہے نا بس نہیں ہو پایا تو ابھی میں جیسے بنا رہی ہوں تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہوں میں جیسا دکھا سکتی ہوں اچھا ہی دکھا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز میں نہیں دکھانا چاہتی اور ابھی دیکھیں کہ میں بھی بھی مجھے ایسے کنفرٹیبل ہوتی ہوں کیمرہ پکڑ کے نا وہ مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا کوششعہ جو آپ ہو تو اگر سادہ سمپل ہو تو آپ اس طرح ہی آوگے جو آپ کی نیچر ہے وہ آپ نہیں بدل سکتی ہو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا نا مجھے میں اس طرح عادت ہوئی ہوئی ہے اس لئے مجھے یہ اس طرح اچھا لگتا ہے تو آچھا جی میں یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو کو ڈالا تھا تو میں نے پہلے آلو کے آلو کو اچھے سے اوئل کے اندر فرائی کیا ہے پھر اس کے اندر میں نے ادھر لیسٹرن ڈالا ہے پھر میں نے مسائلہ ایڈ کیا تھے کیونکہ آلوالے چاول بھی اگر وہ ایسے تھوڑا سا بھون کے کر دو گے نا تو یقین جانو چاول اچھے نہیں منیں گے آلو کے اندر تک جب ان نمک مجھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو چاول آپ کے اچھے بنتا ہے کیونکہ اس کی بنائی اچھی ہوئی ہوتی ہے تو کھانا آپ کا اچھا بنتا ہے اور یہ بس یہی تھا میں نے بنانے تھے آلوالے چاول وارمیشہ میرا ہوتا ہے کہ میں بچوں کو بھنا جب یہ کھائیں نا ان کو بس مزہ آئے اللہ کا شکر اچھا کھاتے ہیں کمس کم روٹی تو کھائی رہے ہیں مرنہ آج کل تو بلوں نے تنگ کیا ہوا ہے میں نے کہا چلے جب تک پانی گرم پانی کو بوائلے شاہ لے آتے ہیں تو کیوں نہ برطل لگا لوں انشاءاللہ آپ کو میری کچن اس سے بے شک تھوڑا چھوٹا ہے گھر اتنا ہی ہے بس اس کی ڈیزائننگ آلے گا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا یہاں سے برطل اکثر میں رکھتی تھی گر جاتے بڑی مشکل سے میں جے رکھنا پڑتا تھا کیونکہ سپیس کام تھی تو یہاں بھی دیکھیں گر گیا اور یہاں پہ اس کو رکھنا اور وہ چیزیں جتنی بھی سمیٹنی کوشش کرتی تھی تو وہ رہ جاتی تھی اب وہاں پہ کیبنٹ بغیرہ ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ مجھے نہیں آئے گا اور آپ کو میرا کچن جو آنے انشاءاللہ نیٹ اور کلین ملے گا بس ایسے یہ نا کس کا دل نہیں چاہتا کس کے پاس اچھا اچھا ہو اور وہ اچھے دکھائے ہر بند اکل ہوتی ہے بس میں نہیں کہتی کہ میں یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی میں اسی میں ہی رہ کے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ ہی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کوئی فیک نہیں چیزیں دکھاتی اور میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو جو میرے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں ان سے ہوں گے لائک کرنا کمنٹ کرنا اور ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا تک کہ میری بھی ہیلپ ہو جائے اور ابھی میں اسی چینل پر سوچ رہی ہوں کہ جو میں نے دوسرا چینل بنایا ہے لائف اتنی لم کے نام سے اور اس کا لنک جو پچھلی ویڈیو میں ہے اور اس ویڈیو کے بھی ڈسپیشن میں میں انشاءاللہ ڈال دوں گی کیونکہ سیکھا تو میں نے ہے فرس ٹیم دیکھا ٹرائی کیا ہو گیا اس میں بھی ٹرائی کروں گی کہ اس میں کر سکوں تو آپ لوگوں نے جو ہے نا جانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میں دیکھوں گی کہ مجھے کس کس بندے نے واقعی مجھے کتنے پیار کرتے ہیں اور کس کس نے مجھے سبسکرائب کیا اس چینل کو تو اگر ایسا ہوا نا کہ مجھے اس کا اچھا رسپانس مل گیا نا تو میں آپ کو جتنی بھی آگے ویڈیوز آنے والی ہیں نا آگے والی جو ساری میں اسی پر ڈالوں گی جیسے کہ ابھی شفٹنگ کا ہوگا جو بھی کام ہوگا میں وہ دکھاؤں گی اور جو کھانا بھی نہ ہوگا وہ تو ضرور جب میں کھانے کی تو میری فیوریٹ ہوتی ہے میں جو بھی بنا رہی ہوں میں آپ سے شیئر کروں تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے اس چینل کو بہت سارا پیار کرنا ہے کیونکہ اس کو تین سال لوگ ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھا آگے کیوں نہیں بڑھا جب پانی پک گیا تھا چاول ڈالیا تھے ساتھ ہی میں نے بند کو بھی بھی پڑھا ڈال دی تھی کہ چاولوں کے اندر جو پک گیا اور وہ ساتھ ہی میں نے انڈے بھی نا انڈوں کو جو انہو آش کر لیا تھا اچھے سے سافتھا کر کے نا وہ ہی اسی چاولوں کے ساتھ اور انڈے بھی ہمارے نبوائے لوگے تھے آپ اس کو اچھے سے ساف کر لوگے سابون سے بھی دولتی ہوں اس میں کیا ہے جیسے بڑھتا نام دھوتے تو میں سابون سے نوپ پر سے دولتی جو بھی جرہ سے مغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جائے تو میں اچھا بڑھوں کے اندر اسی طرح سے وائل کر لیتی اور الگ سے ضرورتی نہیں پڑتی کیونکہ سارے بیسے لنڈے رہا تو پھر سلنڈے بھی سارے کرنا پڑتا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں چاول بہت مزے کے بنے تھے کھیلے کھیلے بنے تھے بڑھا اچھا ٹیسٹ تھا اس کا جیسے میں چاہتی ہی کہ یہ شکالو والے لیکن بچوں کو مزا آئے بچوں کو واقعی مزا آیا تھا ان کو وائل انڈے بھی مل گئے ساتھ اور الو والے چاول بھی مل گئے اور میں اتنی گھوڑی پاس میں دو انڈے ڈالے تھے اور آقا میں نے چار بندیاں میں تو چار بندوں کا آقا وہی بھی دے دیا کیونکہ بچوں کو انڈے بیسے بہت پسند ہیں آقا میں زیادہ جو ایک ایکیاں دو دو ڈالتی ہوں اچھا کرو ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائک اور شیئر کرنا اور چینل کا سبسکرائب کرنا اور بہت سارا خیال رکھنا اللہ پیس